ابھی جو نگران کا بینہ ہے یہ کس کی کا بینہ ہے مجارٹی تو پی ایم ایل این کے لائک مائنڈڈ ہیں کوٹا سسٹم کوئی پتہ نہیں مجھے سچی بات ہے کوٹا کیا ہے ہی صرف اگر ہے بھی تو ان کے ہی ابھی پیو پارٹی یا کسی اور کا کوئی بندہ نہیں گلانی صاحب ہے نا جلانی صاحب نہیں گلانی صاحب وہ ٹیکنو کریٹر ریٹائر سیکٹری ہیں مرزا سولنگی دیکھیں ان کا پیو پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں وہ تو پرائم نیسٹر کے کہیں ریٹ تھے جو سے پیو پارٹی نے ریکمینڈ کیا تھا ان کو میرے خیال میں ریکمینڈیشن تھی لیکن اس کے بعد وزیر اطلاعات وزیر تجارت کوئی بھی نہیں پیو پارٹی کی ریکمینڈیشن نہیں آپ کا مسئلہ یہ ہے ہمارے لیے سارے قابل عزت ہے نہیں نہیں میری بات سولیں سارے اچھے لوگ ہیں قابل عزت لوگ ہیں میں کسی پہ اتراز نہیں کرتا بڑے کریڈبل لوگ ہیں بڑے مینٹی لوگ ہیں آپ نے منی فیلڈز میں انہوں نے بھرپور زیدگییں گزاری گئے جس نے کابینہ کہ کوئی ایک آدھا چلو ہوگا مہندہ اس میں سے کابینہ پہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ ان کا جکاؤ یا ایک امپریشن جو پبلک میں جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے یہ میری الیکشن کمیشن سے گزارش ہو گیا آپ کی وسائل سے پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ پی ایم ایل این لادلی ہے لادلی ہے یہ پرسیپشن ہے دوزار اٹھارہ میں عمران خان لادلہ تھا پی ایم ایل این لادلی اس وقت تاکہ ہے دیکھیں میرا خیر الیکشن کمیشن پی ایم ایل این میں کوئی خاص لادلہ ہے یا پوری نون لیگ لادلی ہے دیکھیں پبلک کے اندر میں آپ کو نیچے تھانے کے چہرے سے شروع ہو جائیں پوری حرارکی جو نظر آ رہی ہے نا جی وہ پی ایم ایل این لائک مینڈڈ ہے